احمد بھئیہ احمد بھئیہ کہ نئی گاڑی آگئی احمد بھئیہ آگئی احمد کی گاڑی کے یہ دیکھیں جی کلر اس کی گاڑی کی لائٹیں دیکھیں اس لائٹیں ساری چھاتا پا رہے ہیں یہ احمد کی گاڑی کی جی یہ احمد کی گاڑی کی لائٹیں ہیں جی احمد احمد اوپر چھات پر دیکھ رہا ہے احمد یہ گاڑی لائٹیں ہیں یہ احمد کی ہے کسٹڈ ہے کسٹڈ ہے کے پاس بیوچر احمد آپ ہوں گاڑی لائٹیں ہیں احمد وہ بہت ہے احمد 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 شکریہ 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 اما شکریہ 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 موسیقی 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 آپ جی نماز پڑھ کر ہم باہر آگئے ہوں میں حجر کی نماز ہے آپ جائیں گے اور کپڑے چینج کروں گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا واک کرنے کے لیے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ میں صبح کے ٹائم جوگنگ کر رہا ہوں تو کیونکہ آج سے میں نے صبح کے ٹائم جوگنگ کر لی کیونکہ جو عمران بھائی ہیں وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے مجھے شام کو روزانہ مس ہو جاتی تھی تو ابھی میں نے صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد ہی اپنی باگ شروع کر دیا اب میں صبح ہی باگ کرتا ہوں تو ابھی کچھ چاند دوست مل گئے ہیں تو ان سے ملاقات کار کیا حال چال ہے جی یہ کی پلاہا بھائی یہ ابھی جو مجھے ملے تھے یہ میرے مسجد کے دوست تھا جی پانچ وقت کی نماز سامنے مسجد کے اندر ہی ہم پڑھتے ہیں تو یہ میرے ادھر کے دوست تھے یہ فجر کی نماز پڑھ کر واگ پر چلے گئے تھے اور میں دوبارہ گھر گیا تھا کپڑے اتار کر تو میں وہ پہننے کے لیے چلا گیا تھا تو یہ چکر لگا کر تب باپیس آ چکے تھے یہ میرے مسجد کے دوست تھے سارے یہ جو ابھی مجھے ملے ہیں بابے ہیں لیکن مسجد میں اکثر بابی ہوتے ہیں آج کل صبح ہی کرتا ہوں اب صبح ہی واک کر رہا ہوں تو موسم بھی بہت اچھا ہو چکا ہوا سائیوال کا یہ ہے کہ گرمی ختم ہو گئی ہے ہلکی ہلکی تھنڈی ہے وہاں بھی چلنی شروع ہو گئی ہیں آج کل سارا دن چلتی ہیں بیسے تو لیکن صبح کے ٹائم موسم بہت ہی زبردست ہے اب میں نے جو میرے گھار کا سامنے ہی ٹریک ہے وہاں پر ہی واک کرنا شروع کی گئی ہے کل سے جی کیونکہ عمران بھئی زیادہ ہوتے نہیں ہیں آج کل گھا رہے تو یہ ہوتا تھا کہ روزانہ شام کو واک رہ جاتی گیا تو ابھی میں نے پلان یہ کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز جب پڑھتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراں ہی میں نے واک سٹارٹ کرنا شروع کر دی گیا اب میں فجر کی نماز کے ٹائم بھی واک کرتا ہوں تو یہ ہے کہ یہ بھی کافی فاصلہ بن جاتا ہے کوئی ڈیڑھ کلومیٹر جانے کا اور ڈیڑھ کلومیٹر آنے کا تو تین سے چار کلومیٹر کی واک ہو جاتی ہے تو یہ بیسٹ ہے اور ٹائم بھی زبردست ہے یہاں پر کافی لوگ بیسے واک کرتے ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مردز رات بھی تو یہ ہے کہ صبح صبح یہاں پر راش بھی کام ہوتا ہے بیسے تو روٹین میں کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ مین سڑک پر یہ تو کافی راش ہوتا ہے شور کافی زیادہ ہوتا ہے تو ابھی صبح کے ٹائم یہ ہے کہ پور سکون ہے کوئی اتنا راش نہیں کوئی شور نہیں ہے پہلے دو چکر لگاؤں گا واک کر کے اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی دو چکر ہوں گے وہ جوگنگ کر کے پورے کروں گا صبح کے ٹائم یہ ہے کہ محسم بڑا زبردست ہوتا ہے انرجی آپ کے فل ہوتی ہے اور بندہ آپ نے آپ کو فل ایکٹیو محسوس کرتا ہے اب جب میری واک کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے جا کر وہ تخ ملنگو جو ہیں ملنگو بھی ہوئے ہوتے ہیں رات کو پانی کے اندر وہ اسے دعی کے اندر ڈالوں گا ایک پیالی دعی لے لیتا ہوں اس کے اندر وہ ڈال کر پھر وہ کھاتا ہوں نہار مو ابھی تک میں نے کوئی چیز کھائی نہیں ہوتی یہ اس کے اندر اب یہ ڈال دینا ڈال کر اسے اچھی درہ مکس کر لوں گا اور یہ کھاؤں گا چینینینی میں ڈالتا دہی گھر کا ہوتا ہے اس لیے میٹھے ہی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جی یہ اس طرح بن گیا اب اس سے میں کھاؤں گا جی تو پہلے دہی اور بلنگو یہ کھاتا ہوں اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نے اجوا خجوریں لاکھ رکھی ہوئی ہیں خجوریں اور دو کیلے دودھ میں ڈالنے کے بعد انہیں شیک کرتا ہوں شیک کر کے وہ پیتا وہ بھی بڑا زبردستہ ناریزی ڈرنک ہے جی ان تینوں چیزوں کو میں شیک کرتا ہوں اور شیک کر کے پیتا ہوں جی اب میں اسے شیک کرنے لگا ہوں یہ دودھ میں نے اس کے اندر ڈال لیا یہ دیکھیں جی اس کے اندر میں نے ایک خجور کیلہ اور دودھ ڈال لیا ہے چینی میں شامل نہیں کرتا وہ اس کے ساتھ ہی میٹھا ہو جائے گا اب میں نے میں گرائنڈ کروں گا یہ دیکھیں جی یہ بان گیا اب یہ خجور اور اس کا کلر جو ہے بڑا زبردستہ ہے آپ اسے پیوں گا جو آپ دیجئے دیکھیں یہ بان گیا آپ اسے ہم دیئیں گے یہ میں روزانہ پیتا ہوں اس میں بہت زبردستہ لی انردی بہت زبردستہ لی آپ کو سارے گئے یہ دو چیزیں ہوگی اور اس کے گھنٹے کے بعد پھر میں پانچ سے ساتھ انڈے لے کر انہیں بوائل کرتا ہوں بوائل کرنے کے بعد ان کی زردیاں نکال دیتا ہوں اور جو سفیدی والا حصہ ہوتا ہے صرف وہ ہی کھاتا ہوں تو اس طرح اسے چھیل لیتا ہوں سارا اس لئے اس میں سے یہ جو وائٹ ہے یہ نکال دیتا ہوں یہ وائٹ نکالنے کا بہتا ہے اسے کھا لیتا ہوں اور یہ جو زردی ہے اسے سائٹ پر کرتا جاتا ہوں اس کا صرف جو وائٹ والا حصہ ہے وہ میں کھاتا ہوں روز جھے سے آٹھ ہے اور یہ بڑے زبردست ہیں جی لیکن یہ کھانے اس لیے ضروری ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ایکسرسائز نہیں کرتے تو پھر انہیں کھانے کی ضروری نہیں ہیں آپ نے ایکسرسائز اس کے ساتھ منٹین کرنی ہے وہ آپ نے لازمی کرنی کرنی ہے بزردیاں نکالتا جاتا ہوں اور یہ کھا لیتا ہوں تو یہ اگین پھر انرجی والا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈے کے اندر بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے تو وہ پروٹین حاصل کرنے کا بہت بہترین سورس ہے تو وہ کھاتا ہوں جی اور اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اپنا تھوڑا سا جو بریک فاسٹ ہے وہ کھار لیتا ہوں بریڈ کے ساتھ ہو گیا براؤن بریڈ یا سوکی روٹی آج کل پراتھا نہیں کھاتا ہوں یا پھر سوکی روٹی کھاتا ہوں تو وہ کھا لیتا ہوں اس کے بعد یہ میری روٹین ہے جی صبح کی بریک فاسٹ کی جوگنگ کی ویڈیو میں کیامرا ہاتھ میں پکڑ کر نہیں بنا سکتا کیونکہ ابھی تک میں نے گمبل نہیں لیا انشاءاللہ ایک دو دن میں گمبل لے لوں گا اس کے بعد پھر کیونکہ یہ ٹرائی پورڈ کے اوپر میں نے موبائل لگایا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں بات کرتے ہوئے جاتا ہوتا تو تصویر تھوڑی سی شفل کرتی ہے تو جب آپ دھوڑ کر ویڈیو بنائیں گے تو پھر کیا بنے گا اس لیے جو دھوڑتے ہوئے جوگنگ کرتے ہوئے کی ویڈیوز ہیں وہ میں بناتا ہوں کہیں پر کیامرا رکھ کر اور جو میں باگ کرتے ہوئے آپ سے بات کرتا ہوں وہ میں بناتا ہوں آپ نے ٹرائی پورڈ کے ساتھ تو اس میں بھی تھوڑی سی تصویر شفل کرتی ہے انشاءاللہ تین سے چار دن تک گمبل لے لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو ویڈیو شفل ہونا ہے وہ بہتر ہو جائے گی وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تو ابھی میرے دو چکر ہو گئے ہیں جوگنگ کے بھی اور ووک کے بھی آپ جا رہے ہیں جی ہم کھا رہا جو گھریں گے ہیں آپ جا رہے ہیں جی ہم کھا رہے ہیں جو گھریں گے ہیں ایکسرسائز کرنے کے بعد انشاءاللہ جو باقی روٹینز ہیں میں نے آپ کو بتایا دہی اور بلنگو کھاؤں گا اس کے بعد اپنا ایک ملک شیک لوں گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنا بریک فاس کریں گے چلیں اب باقی روٹین بعد میں دیکھتے ہیں یہ پیٹھا ہوں جی میں یہاں پر مسمی کا جوسٹی لے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یا مسمی یہاں این آر کا جوسٹی لیے تو وہ آج کل پی رہا ہوں تو ابھی میں بیک تھا وہاں مسمی کا جوسٹی لے کے لیے یہ جی آگیا موسیقی موسیقی موسیقی